دوستو بیلکم ڈویوٹو چینل ہے ٹیکنیکل مکیس رائٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو آپ دیکھیں گے جیسے کہ جیسے انیورسٹی میں بی اے بی ایس وی ایم ای ایم ایس وی کا جو ریجلٹ نہیں آیا ہے اس کا کیا پرابلم ہے کیا ریجن ہے اور اس کا جیسے کہ کافی لوگوں نے کامنٹ بھی اکیا تھا کہ کب تک یہ ریجلٹ آ جائے گا اس کے لئے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس کے لئے آپ کو پورا انفرمز مل سکے اس ویڈیو میں اگر آپ پورا انفرمز میں چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے لاس تک بنے رہیں گے اور اگر آپ نئے آئے ہیں چینل پر تو چینل کو جرور سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو تب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جیس کی اوفیسل ویب سائٹ پر آتے ہیں اس پر دیکھتے ہیں کوئی نوڈویسن ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ہم سمپل ہی آتے ہیں اس کے اوفیسل ویب سائٹ گوگل کروں کو اپن کر لیں گے اس کے بعد سمپل ہی یہاں پر ہم ڈالیں گے جیسیو اور اس کے بعد ڈال دیں گے یہاں پر جیسیو.یجوکیسن یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو بھی انویسٹی ڈیڈیل آپ کے سامنے کھل جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کو کٹ کر دیتے ہیں کٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بی پول پر کلک کر لیتے ہیں کیا نوٹس آیا ہوا ہے یہاں نوٹس بورٹ آپ دے سکتے ہیں نوٹس فور اکزام فلپ تو اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی اے بی اے سی بی کوم سیکنڈ سیمیسٹر اکزام اکیس بائیس تو اس میں کیا چیز دی گئی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں کہ اسی کے مادرم سے سایت پتا چلتا رہا ہے کہ ریالٹ کب تک آ جائے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایکجام کنڈل سے میری بات ہوئی تھی کال پر اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ جیسے بی اے بی اے سی اگن بی کوم دوٹس سیمیسٹر ٹھیک ہے اگر آپ دوٹس سیمیسٹر میں ہیں تو چھا چھا اتنا سوچت کیا جاتا ہے کہ ستر دویار ایکیس بائیس سام سیمیسٹر دوٹس سیمیسٹر کا پریچا فورم تیناک فان چار دو در بائیس تک بھر کر رسویت دیال میں جمع کر دیں ٹھیک ہے پانچ اگرس تک کرنا ہوگا اور جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ اگر آپ بلم سے کرتے ہیں تو آپ کو بلم سلکے دینا پڑے گا یعنی کی لیٹ پیمٹ دینا پڑے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں ویب سائٹ پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اور بھی کوئی نوٹ پیسن ہے گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں اگزام سیڈیول فور ایون سیمیسٹر دور اکیس بائیس ریباز ہوگا تھا جو کہ فور ڈیپلوما پی ٹیک بی بی اے بی ایسی ایم ایسی اور اگری کلچر یہاں پر سب ہی دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا چیک بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ریجلٹ ایم 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 ایسی والا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایسی جو کہ سیکنڈ ڈیر کا کافی لوگوں کمنٹ تھا پہلے ہم کمنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں جیسے کمنٹ کیا کمنٹ آئے ہویا تھا میں آپ کو دکھا دوں اسی کے مادم سے یہ بیڈیو بن جائے گا ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں رہے گی اگر آپ کا پرابلم سولب ہو جاتا ہے تو آپ بہت بڑی ہے اگر آپ کی پرابلم سولب نہیں ہوتی ہے تو آپ دوبارہ سے ہم کو کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا رول نمبر بھی سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم جیسے کہ ہم نوٹیپکیشن پر جاتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہاں بی ایڈ سیکنڈ ڈیر کا اگزام بیس بائیس کب ہوگا یہ نئی ہم بات کرتے ہیں ڈی ایل ایڈ کا ریزلٹ کیسے چیک کریں گے سیشن یہ کس تھی اس کا پلیز ٹھیک ہے ڈی ایل ایڈ کا سیشن اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بی ایسے فرسٹ ڈیر کا ریزلٹ ٹھیک ہے یہاں پر دے سکتے ہیں پی ایو سائیری پی ایو سائیری نے نان کیا ہوا ہے اور یہاں پر اور بھی ہے اس میں کافی یہ انویلٹ کا میں نے ایک بیڈیو بنایا تھا جس کا انویلٹ تھا وہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اور اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہم نے جیسے کی یونیورسٹی کے بارے ہم دیکھ لیا اس کے بعد ہم ریزلٹ کو چیک کر لیتے ایک بار کیونکہ ابھی جو سیشن ہے اس کا آیا ہے کہ نہیں تو یہاں پر ہم جیسے نیورسٹی کے ریزلٹ پر جاتے ہیں اوپیسل ایپ سائیڈ پر اور اور بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ سیشن یہاں پر کھل تو چکا ہے لیکن اکیس بائیس کا جیسے اکیس بائیس کا یہاں پر جو بھی آپ کا اپلیکیسن یا پھر سوری یہاں پر جو کورس اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے کہ آپ کو اگر ریزلٹ دیکھنا نہیں آتا تو اسی پرکاسے دیکھ سکتے ہیں کوئی دیکھتا نہیں یہاں پر جیسے کہ بی ایس سی کا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر سیکنڈ سیمیسٹر یعنی کہ سیکنڈ یئر کا اور بائیو ہے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں یہ اور یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں دو ہزار ایک بھالا ٹھیک ہے یہ چیز دی گئی تھی ہمارے پاس یہ سٹوڈینٹ کا رو لمر آئے تھا لیکن دیکھیں ابھی تک یہ اپلوڈ نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ جو چانس ہیں آنے کے وہ زیادہ سے زیادہ دو چار دن کے اندر آ جائیں گے کہ دیکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک جام کنٹرول سے بات ہوئی تھی ان کی بات کیا تھی جیسے کہ یہ پرموٹڈ سٹوڈینٹ تھے انہوں نے بولا تھا کہ زیادہ نہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا حیثو کیا ہے وہ میں بتا دا ہوں یہ حیثو کی اس میں ہے کیونکہ دکت یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پاس جو پرموٹڈ سٹوڈینٹ تھے جو سیکنڈیر پرموٹڈ تھے وہ تھرڈیر میں آئے ان کا ایکجام ہوا ان کا ڈائریکٹلی مطلب وہ ان کے نمبر دے دیا گئے تھے اور فانلیر کا ان کو ریزلٹ دے دیا گیا تھا کیونکہ ایکجام ہوئے تھے ان کا نمبر دے دیا گیا اس لیے ہو گیا لیکن جو فرسٹیر پرموٹڈ ہوئے تھے ان کے لیے کیا بولا گیا تھا جو سیکنڈیر میں ایکجام دے گا جو سیکنڈیر میں ایکجام دے گا اس کے فرسٹیر کا ایکجام جو نمبر ہے وہ نہیں چلائے جائیں گے سیکنڈیر میں جو ایکجام ہوگا اس کے مادم سے نمبر دیا جائیں گے اس کے لیے یہ لیٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ جیدہ سے زیادہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کے نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بیڈے اچھے لگتی رہتی ہیں تو آپ جیدہ سے سیئر کرجئے اور ویڈے کو لائک کرجئے اور جب آپ کا ریجلٹ اپلوڈ ہوگا تو آپ کو میں نوٹوکیسن دیوں گا اگر آپ نوٹوکیسن لینا چاہتے ہیں جلد تو آپ چین کو سبسکراب کر کے اور فرائیس تب بیل آئیکن بیل آئیکن جب دبا دیں thank you so much ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چہہند اور جائے بھارت